پاکستان جیسے زرائی ملک میں آٹھے کا بہران اور اس کی قیمتوں میں اضافہ پہلے بھی کئی بار ہوا مگر مہنگائی مقاو مارچ کے نام پرگدار میں آنے والے تیرہ جماعتی حکمران اتحاد نے تمام حدیں پار کر دی ہیں گندوں بھی درامت کی جاری مگر عوام کی خواری ہے تو ختم ہونے میں نہیں آرہی ہے کپڑے بیش کر عوام کو سستہ آٹا فرام کرنے والے وزیراعظم شباز شیف صاحب کو اگر فکر ہے تو صرف اس بات کی کہ چیئرمن پی ٹی آئے کو جیل میں ڈال کر الیکشن کیسے جیتنا ہے اور عوام سے ووٹ لے کر آنے والوں نے تو عوام سے ہی مو مول لیا ہے چکی آٹا سے 170 تک پہنچ گیا آئیے دیکھتے ہیں کہ آٹھے کی کتاروں میں لگے عوام کہتے کیا ہیں آٹھا اتنا مہنگا ہو رہا ہے کہ ہم غریب آدمیان خوری نہیں لے سکتے تو یہ سرکاری آٹھا جو آتا ہے یہ بھی ہم افورڈ نہیں کر سکتے ہیں یہ مل بھی نہیں رہا ہے ایک روٹی ہی تو کھاتے اور ہم کھاتے ہی کیا ہیں گوش تو کھا نہیں سکتے اتنی مہنگائی میں آپ مہنگائی کر کے تو اور ہمیں تنگ کر رہے ہیں نا تر بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ دیں تو یہ مہنگائی کم ہو جائے جی مہنگائی کا بول بالا ہے اور آٹھا جو بیسک ہماری ریکوائرمنٹ ہے ہر ایک کی ضرورت ہے آوٹ آف ریچ ہو گیا ہے آلموسٹ ون ایٹی سے اوپر اوپر مل رہا ہے اور بیس کلو آٹھے کی بوری ڈائیہ زیادہ تک پہنچ گئی یہ غریب کی پہنچ سے بہت باہر چلی گئی غریب آدمی سب لینوں پہ لگے ہوں میں کوئی آٹھا نہیں مل رہا اور میں فراشٹون سے ہیتر آئے ہوں آٹھا لینے کے لیے ابھی ادھر بھی پتہ نہیں ملے گا یا نہیں ملے گا یہ رب بھی جانتا ہے جی تو یہ آپ نے عوام کی بیبسی دیکھی عوام کا حال دیکھا اب ذرا انہی عوام سے ووٹ لے کر آنے والے ان کے نمائندوں کی کیا ترجیحات ہیں اور اکینے پارلیمنٹ کو ان کے آٹھے کی نہیں بلکہ اسلحہ لائسنسوں کی فکر ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پلک کریں پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری جو ہے وہ پاکستان کی ایکسپورٹ میں ایڈیشنل اضافہ کر سکتی اگلے تین سالوں کے انہیں کیونکہ آئی ٹی اور باقی جو تین سیکٹرز ہیں ان تین سیکٹروں میں آئی ٹی میں فرق ہے وہ یہ ہے کہ یہ شکٹم میں آپ کو گین دے سکتی ہے جو پاکستان کی نیل ہے اس وقت آئی ٹی کو تو پہلے بھی اس سے پہلے والی گھنگتے ہیں اور اس سے پہلے بھی لوگ ڈیفائن کرتے آئے کہ جی آئی ٹی سے بہت چینج آ جائے گا کیا وہ ایمپیکٹ ہوا آئی ٹی انڈسٹری کے اوپر جو ہم سمجھتے تھے اور چاہتے تھے پاکستان کی ایکسپورٹس اتنی ہو جائیں گی کہ پاکستان کے سارے مسئلے مسائل ختم ہو جائیں گی وہ تو نہیں ہوا آپ کے جو پولیسیز ہیں وہ کانفلکٹ ہو رہا ہے کیا ہم نے ایسی پولیسیز رکھی میں کہ گوگل مجبور ہو یہاں پہ آفیس کھننے میں پولیسیز کے تحت کرنا ہوگا دو سے تین مہینے چار مہینے میں خود بخود آفیسیز سٹارٹ کر رہی ہیں جو آپ کے ملک آٹی کا انٹرپنیور ہے سو ملین ڈالر تو وہ بھاری اکاؤنٹ روک لیتا ہے آپ اس کو موٹیویٹ کر کے اس کو پھر فوکس کریں اس پہ انسینٹیف کریں وہ آپ کو ہنڈر آئے گا تو آپ کا فائیف ٹائمز انکریز ہو جائے گی فورٹ ٹیکسٹائل میں ہم کیا کرتے ہیں ہم اٹھاتے ہیں باہر کے کسی برینڈ کے لیے ٹی شٹ یہاں بناتے ہیں اس کو دے دیتے ہیں اب ایٹی کے بعد اگر آپ اپنا برینڈ بنا کے لوگوں وہاں پہ بیچیں گے چاہے بی ٹو بی بیچیں چاہے بی ٹو سی بیچیں یہ پوسیبل ہے پاکستان کی جو ایکسپورٹ میں یہ تیس ارب ڈالر سے زیادہ کے اضافہ اس سے ہو جانا ہے خلیہ ہے گورمنٹ کے فنڈوں سے ادارے بنا کر اور ان کے تھوڑ کوئی ریولوشن آ جائے گا سوال ہی نہیں ہے آپ نے انتخاب صحیح کر لیا ہے آپ آگے چیز صحیح کرنی ہے بس آپ صحیح ڈائریکشن میں صحیح چیز ہوگی انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں پچاس ارب ڈالر تک کی ایٹی ایکسپورٹ میں کنٹریبوٹ کر سکتا ہے پاکستان کی سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے